سب کے لہجے اکھڑے ہوئے ہیں خطے میں ہر کوئی پریشان دکھائی دے رہا ہے وجہ کیا ہے گزشتہ ایک صدی سے امریکہ دنیا کے لا تعداد ممالک سے دم دبا کر بھاگا ہے لیکن ان تمام ملکوں کے پڑوسی ممالک میں کبھی استراب اور بیچینی دیکھنے میں نہیں ملی افغانستان میں ایسا کون سا آتش فشاں ہے جو امریکہ کے چلے جانے کے بعد اچانک لاوہ اگلنے لگ جائے گا یہی تو وہ لاوہ ہے جو ایک جہنم کی آگ کی صورت ہے جو میرے اللہ نے ان تمام لوگوں کے لیے اسی دنیا میں سلگا رکھی ہے جو کسی بھی خطے میں اسلام اور اس کے قوانین شریعت کی بالادستی کی تھوڑی سی بھی روشنی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں خوف کی ایک لہر ہے جو حکمرانوں سے لے کر سیول سوسائٹی کے پروردہ نمائندوں اور مغربی افکار کی چکا چوند میں چندھیائے ہوئے دانشوروں تک سب میں نظر آ رہی ہے کس قدر عجیب بات ہے کہ جو چیز وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے افغانستان میں امن و خوشحالی کے نسخے کے طور پر تجویز کرتے ہیں عمران خان کی سیاسی بصیرت کے کیا کہنے کیا وہ اس بات پر راضی ہوں گے کہ پاکستان میں استحکام لانے کے لیے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر تمام جماعتیں مل کر ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں تاکہ پاکستان میں ترقی کا پہیہ آگے بڑھے اور نفرتیں ختم ہوں انہیں یہ مشورہ دو تو وہ ایک دم غصے سے لال پیلے ہو کر اپنی مشہور عام گردان چرو کر دیتے ہیں یہ این آرو مانگتے ہیں میں این آرو نہیں دوں گا یہ بددیانت چور اور کرپٹ ہیں میں ان کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھوں گا لیکن افغانستان کے بارے میں انہیں وسیع البنیاد حکومت بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے ایک لمحہ دیر نہیں لگتی یہ مشورہ صرف ایک وزیراعظم عمران خان ہی نہیں دے رہے ہر ملک کی سیاسی قیادت کی زبان پر جاری ہے وہ تبصیرہ نگار جس نے افغانستان کی مٹی کو دور سے بھی نہیں دیکھا جسے افغانستان میں آباد اقوام کے ماضی کا علم ہے اور نہ ہی ان کی موجودہ معاشرتی قبائلی اور مذہبی اقدار کا کچھ اندازہ ہے وہ بھی اچھل اچھل کر افغانستان کے بارے میں مشورے دے رہا ہے ان سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں کو اس وقت ایک وسیع البنیاد افغانستان کی تجویز یاد نہ آئی جب بیس سال پہلے اکتوبر دوہزار ایک میں امریکی اور نیٹو افواج جنرل دوستم اور شمالی اتحاد کے بھارتی خفیہ روابط ایرانی پاسداران کی حزب وحدت کے ساتھ اسکری تعلق کی بے ساکھیوں پر سوار ہو کر افغانستان پر چڑھ دوڑی تھی ان عالمی قوتوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ جو افغان گروہ ہمارے ساتھ مل جائے گا صرف اسے ہی افغانستان میں رہنے کا حق ہے باقی سب دہشتگرد ہیں ہم انہیں کچل کر رکھتیں گے پرویز مشرف، زرداری، نواز شریف اور امران خان کے بیس سالوں میں کبھی کسی ایک شخص کو بھی افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے الفاظ یاد نہ آئے امریکہ، نیٹو اور سی آئیے کے دسترخانوں کی روٹیاں توڑنے والے حامد کرزائی ہوں انہیں افغان جمہوری الیکشنوں کا منتخب نمائندہ بنا کر عزت دی گئی حالانکہ ان کی کل عوقات یہ تھی کہ اگر نیٹو افواج افغانستان چھوڑ دیتیں تو وہ ایک گھنٹے کے لیے بھی وہاں نہ رہ پاتے ان کی اسی عوقات کا اندازہ صرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تھا یہی بجا ہے کہ جب طالبان کے ساتھ افغانستان سے نکلنے کے لیے مذاکرات شروع ہوئے تو اشتف غنی سمیت تمام امریکی وفاداروں کو ان مذاکرات میں دروازے کے چوکیدار کے طور پر بھی مدو نہیں کیا گیا کتنے بدقسمت تھے یہ امریکی وفادار جنہوں نے امریکہ اور نیٹو افواج کے کہنے پر اپنی افغان بھائیوں کا بیس سال تک خون بہایا لیکن جاتے ہوئے انہیں مشورے کے قابل بھی تصور نہ کیا گیا تاریخ کروٹ لے رہی ہیں ایک نیا سورج دلو ہو رہا ہے ماوران نہر کے علاقے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجودہ ازباکستان، تاجکستان اور جنوب مغربی کازکستان شامل تھے فارس قدیمی جس میں موجود ایران کافرات کے کناروں تک کا علاقہ شامل تھا قدیم سندھ جس میں جہلوں تک پاکستان کا علاقہ شامل تھا اور ہند جس میں بھارت کا شمال مغربی خطہ آتا ہے اس بڑے خطے کے این وست میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کی امین سرزمین افغانستان جسے اس دور میں خراسان کہتے تھے وہاں اب ایک ایسی طاقت کے اقتدار کا سورج دلو ہونے والا ہے جو تمام جدید اندازوں کے اعتبار سے پوری دنیا کی اجتماعی عسکری قوت اور دنیا بھر کی فوجی ٹیکنالوجی کو زلط آمیز شکست دے کر خالصتاً اللہ پر تبکل کی قوت کے سہارے برسر اقتدار آنے والی ہے ماوراؤن نہر اور خراسان یہ دو علاقے ہی تو ہیں جہاں سے احادیث کے مطابق لشکر ملہمت القبرہ کے لیے روانہ ہوں گے تاریخی طور پر یہی خطہ تھا جس نے سندھ اور ہند پر اپنی بالا دستی ہمیشہ قائم رکھی شہاب الدین غوری اور داتا گنج بخش کا خطہ پانی پت کی آخری لڑائی بھی اپنے دور کی جدید ٹیکنالوجی کی چالیس ہزار برک رفتار افغانوں کے ہاتھوں زلط آمیز شکست کا نوہا ہے اس لیے کہ اس جنگ میں بھی احمد شاہ عبدالی کا مقصد صرف اور صرف مسلمانانہ ہند کو بڑھتے ہوئے ہندو اقتدار سے نجات دلانا تھا نہ مالِ غنیمت نہ کشفر کشائی دنیا میں اس وقت دو سو کے قریب ممالک ہیں جن ممالک میں جمہوریت ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہ حکومت کرے خواب بھارت یا اسرائیل کی مسلمان اقلیتیں ظلم سہیں جن ملکوں میں پارٹی طاقت یا فوجی آمریت ہے خواہ چین میں ایک پارٹی ہو یا مصر کی فوجی آمریت وہاں بھی کوئی وسیع البنیاد حکومت کی بات نہیں کرتا لیکن افغانستان میں طالبان سے دنیا بھر کے دو سو ممالک پڑوسی حکمران اور عالمی طاقتیں اتنی خوف زدہ ہیں کہ ہر روز ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تمام گروہوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے افغانستان میں 1995 والی تاریخ ایک بار پھر تیزی سے رقم ہوتی جا رہی ہے عوام طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال رہے تھے آج بھی ویسا ہی منظر ہے اس لیے کہ خود افغان قوم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انہیں امن سکون اتمنان کون دے سکتا ہے چالیس سالوں میں اس قوم نے ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ہے کہ صرف اور صرف طالبان انہیں امن دے سکتے ہیں روزانہ ایک نئے ظلے کی فوج طالبان کی امرات اسلامی افغانستان میں رضا کرانا طور پر شامل ہو کر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے نجات دہندہ صرف اور صرف طالبان ہی ہیں اس وقت جو ذوق و شوق افغانستان میں نظر آ رہا ہے آج سے ٹھیک چھبیس سال پہلے بھی ایسا ہی بلفلہ نظر آتا تھا جب خانہ جنگی میں ڈوبے افغانستان کو طالبان نے امن کا تحفہ بخشا تھا اس وقت دنیا بھر کی عالمی طاقتیں انہیں خون خار نظروں سے دیکھ رہی تھی اور افغانستان پر حملے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی لیکن آج اور اس وقت میں بہت بڑا فرق ہے انیس سو پچانوے میں جو عالمی قوتیں افغانستان کو خون خار نظروں سے دیکھتی تھی آج وہی عالمی طاقتیں شرمندگی کی عالم میں اپنا سامان سمیٹے شکست کا بدترین داگ لیے افغانستان سے پسپا ہو رہی ہیں تاریخ کروٹ لے رہی ہے خطے میں ایک ایسی قوت کا ظہور ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا کی متحدہ آسکری قوت اور جدید دنیا کی مشترکہ ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے بقول اقبال رحمت اللہ علیہ جہانے نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ جسے لیے ایک ایسی قوت موسیقی